بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو ڈاکٹر بیجدی چرس آج ایک ایسا ٹوٹکہ کی خدمت میں رکھنے جا رہا ہوں یقین کریں کہ اس ٹوٹکے کو اگر میں مرکیٹ میں رکھوں تو اس طرح بکے جیسے چرس یقین کریں کہ ایسی چیز ہے کہ جس کو ہر بندہ استعمال کر کے وہ آپ اپنے اندر ایسی طاقت پیدا کر دیتا ہے جو کہ آج سے پہلے ایک ٹوٹکہ بہت مشہور ہوا تھا آپ کو یاد ہوگا کہ وہ ایک چھوٹی سی ماجون ہوتی تھی جو انسان آتا تھا اس کے حضور میں پورا پورا دن پورا پوری رات سختی رہتی تھی اور اس کی طاقت خام نہیں ہوتی تھی چاہے وہ جتنی بار مردی کر لیں یہ اس سے بھی زیادہ اثر انداز ہونے والا ٹوٹکہ بتانے جارہا ہے جو کہ ہر قسم کی کمزوری ختم کر دے گا چاہے وہ دماغی ہو اسابی ہو جسمانی ہو یا کوئی کسی قسم کی کمزوری ہے نہ یار تو وہ ساری کی ساری جڑ سے ختم کرنے والا آج ٹوٹکہ بتانے جارہا ہوں تو چلیئے اس کو بنانا تصیق لیتے ہیں تو اس ٹوٹکے کو بنانے کے لیے سب سے پہلے نمبر پر جو چیز امدرکار ہے اس کو کہتے ہیں شکر آپ نے شکر لینی ہے گڑکی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں خالص شکر ہے یہ دیکھنے اس کا کلر بھی آپ دیکھنے ٹھیک ہو گئے جی سب سے پہلے نمبر پر یہ ہو گیا دوسرے نمبر پر جو آپ نے کچن سے چیز اٹھانی ہے اس چیز کا نام ہے سونف یہ دیکھیں سونف سونف دوستو آپ کو میں یہاں بتاتا چلوں کہ یہ پرسکون نیند کے لیے دماغی صحت کے لیے میدے کی صحت کے لیے آنتوں کی صحت کے لیے نظام حضم کو مضبوط کرنے کے لیے استعمال کیا جاتا ہے اس کے علاوہ اس کے کچھ اثرات مردانگی پر بھی ہیں کیونکہ وہ بھی میں آگے چل کے نسخہ کو بنا کر دکھاؤں گا تو پھر آپ کو اندازہ ہو جائے گا آخر میں جو چیز ہمیں دکار ہے وہ ہے زافران یہ چھوٹی سی ڈبی جو ہے حقیقت بات آپ کو بتاؤں تو یہ 600 روپے کی ملی ہے مجھے یہ 600 روپے کی زافران کی چھوٹی سی ڈبی ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں تھوڑا سا پیسے آپ کو خرچنے پڑ جائیں گے کیونکہ میں آپ کو سچی بات بتاؤں کہ پیسے خرچیں گے کیونکہ طاقت آپ نے ضائع کری ہے تو آپ کو اب طاقت لگا کر پیسے بھی خرچنے پڑیں گے یہ بھی آپ ذہن میں رکھیں اپنا نقصان کیا ہے نقصان آپ کو دو طرفہ ہوگا ایک مالی ہوگا ایک صحت کا نقصان ہوگا تو اب آپ اس کا ازالہ کرنا پڑے گا تو یہ دیکھیں زافران آپ نے خالص لے لینا ہے سپینش ہو یا ایرانی زافران ہو اچھی کوالٹی کا زافران آپ کو چاہیے اب اس کو بنانے کا طریقہ کار آپ غور سے دیکھ لیں بعض وقت لوگ پھر بعد میں ہمیں کوئی چیز سمجھ نہیں آئی تو اس لیے میں آپ کو وہ اور سے لفظ استعمال کر رہا ہے سب سے پہلے آپ نے کہہ کرنا ہے دو چمچ آپ نے سونف کے شامل کر دینا ہے لگ بھگ یہ چھوٹا چمچ ہے تو آپ ایک چمچ بھی ڈال سکتے ہیں مقدار اتنی کوئی زیادہ ہے اس میں وہ فوکس کرنے کی بات نہیں ہے بس جتنی میں بتا رہا ہوں آپ اتنی اس میں ڈال لیں آدھی چمچ شکر کی شامل کر لیں اور اس کے بعد یہ جو زافران ہے یہ زیادہ آپ نے سارا شامل نہیں کرنا یہ بات ذہن میں رکھیں یہ میں نہیں کر رہا کہ آپ کو چھے سو روپے کا زافران خرید خریدنے کے لئے بوز رہا ہوں اور مسارے کا سارا اس کے اندر شامل کر رہا ہوں اس کے اندر آپ نے چار سے پانچ حدد اس طرح یہ پھول کے اوپر اس کی پتیاں ہوتی ہیں چھوٹی چھوٹی اس کو زافران کہتے ہیں یہ دیکھیں چار سے پانچ یہ آٹھ حدد آپ نے اس کے اندر یہ شامل کر دینی ہے بس اب آپ نے کیا کرنا ہے اب اس کو اچھے طریقے سے آرام آرام سے آپ نے اس طریقے کے ساتھ گھوٹنا ہے رکڑنا ہے تاکہ یہ اچھے طریقے سے صفوف تیار ہو جائے جی تو اچھے طریقے سے میں نے اس کا صفوف تیار کر لیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں اور میں اس کو ایک بول میں محفوظ کروں گا اور پھر اس کو میں آپ کو کھانے کا طریقہ دکھا دیتا ہوں کہ کس طریقے کے ساتھ اور کس چیز کے ساتھ آپ نے اس کو کھا لینا ہے صفوف ہمارا ریڈی ہو چکا ہے اس کو استعمال کرنا ہے آپ نے ایک گلاس پانی کا لینا ہے ٹھیک ہے نیم گرم پانی ہونا چاہیے آپ نے اس کی ایک یا ڈیڑھ چمچ یہ دیکھیں بھر کر ایک چمچ یا ڈیڑھ چمچ یہ دیکھیں اس طرح کھا کر اوپر سے نیم گرم پانی پی لینا ہے یا اس کے اندر آپ نے مکس کر دینا ہے اس طرح کیسا سمجھ رہے ہیں جو اگر کھا کر نہیں پی سکتے تو اس طرح مکس کر کے وہ پی لیں تو بھی بہت زیادہ فائدہ مند ہے یقین جانئے آپ کو پتہ ہے کہ لیکوڈ جتنا بھی ہے وہ سارا گردوں کی طرف جاتا ہے گردوں میں اتنی طاقت پیدا ہو جائے گی عزو کی جانب سختی سے وہ خون کے درانیاں تیز کر دے گا عزو اس طرح سخت ہو جائے گا آپ کا نفس میں سختی آجے گی کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ دیکھئے یہ ہوتی ہے خالص چیز یہ وہ چیز ہے جس اس کے پینے سے آپ کا ایک بلڈ ٹریشر بھی نارمل ہوگا آپ کا میدہ بھی ٹھیک ہوگا خون میں کسافتیں بھی صاف ہو جائیں گی آپ کو پرسکون نیند بھی آئے گی آپ کی نظر بھی ٹھیک ہوگی یہ وہ چیزیں ہیں نا جس کے سینکڑوں فوائد ہیں مثال کے طور پر آپ کو وہ چیز کبھی بھی استعمال نہیں کرنی چاہیے جس کے ایک دو فائدے ہوں یہ دیکھیں اس کے سینکڑوں فوائد ہیں آپ ان کو چھان کر بھی اس کو چھان کر بھی پی سکتے ہیں نہیں تو ایسے ہی اس کو سپ سپ کر کے پی لیں اور انشاءاللہ آپ دیکھیں کہ اپنے اندر تندیلی ہر قسم کی کمزوری ختم کرے گا ہر قسم کی کمزوری ختم کرے نظام حضم کو تو اتنا تیز بنا دے گا کہ آپ حیران رہ جائیں گے یہ تھا آج کا ٹوٹکا امید ہے کہ ڈاکٹر بجلی کا یہ ٹوٹکا آپ کو پسندے ہوگا کسی طرح کی اچھی اچھی وڈیوز پانی ہیں تو سبسکرائب کر لیجئے مجھے دیجئے اجازت ملتے ہیں کل اس سے بھی زبردست اور اچھی وڈیو کے ساتھ اللہ حافظ